السلام علیکم محترم ناظرین آدھے سر کا درد انتہائی پریشان کن اور تکلیف دیہ ہوتا ہے اور آسانی سے نہیں جاتا مائگرین میں سردرد کے ساتھ الٹی اور روشنی سے حساسیت وغیرہ کی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں جن لوگوں کو مائگرین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اس تکلیف کو اکثر جیل بھی نہیں پاتے اور رونے لگتے ہیں اس لیے اس ویڈیو میں کچھ آسان گریلو ٹوٹ کے بتائیں جائیں گے جن سے آدھے سردرد سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے چند وہ عوامل جان لیں جو اس درد کو جگانے کی وجہ بنتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تا کہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں سب سے پہلے ہے موسم کی تبدیلی تیز ہواوں اور سرد خوشک موسم میں کچھ لوگوں کو سردرد کی شکایت ہوتی ہے نیند کا مسئلہ نیند میں کمی اور آٹھ گھنٹے کی مکمل نیند نہ لینا بھی مایگرین جگانے کا سبب ہے فوڈ الرجی مقصود گزاؤں جیسے کہ فاس فوڈ، سافٹ ڈرنگ یا پنیر کھانے سے کچھ لوگوں کو مایگرین کا مسئلہ ہوتا ہے کیفین ہلکی پلکی کافی سے سردرد کم ہوتا ہے البتہ بہت زیادہ چائے یا کافی پینے سے سردرد بڑھ جاتا ہے سٹریس، ہر مرز کی طرح مایگرین کی بھی بڑی وجہ ایک سٹریس ہے آدھے سر کا درد کم کرنے کے لیے گریلو ٹوٹ کے ان سادہ اور آسان ٹوٹکوں کو عزمہ کر سردرد کو ختم کریں سب سے پہلے ہے ادرک کی چائے ادرک سردرد سے نجات کے لیے ایک بہترین چیز ہے جو سر میں جانے والی خون کی شریعانوں کی سوجن کو کم کر کے سردرد سے نجات دیتی ہے ادرک کے تین ٹکڑوں کو دو کپ پانی میں ڈال کر آدھے گھنٹے تک ڈک کر رکھیں اور پھر اسے چائے کی شکل میں تیار کر کے استعمال کریں نمبر دو پانی میں مسٹرڈ پاودر ملا کر پیٹ بولیں پاؤں میں گردش کرتا خون اکثر سارکی شریعانوں میں خون کا بہاو کم کر دیتا ہے اس لیے ایک بات ٹب میں نیم گرم پانی میں مسٹرڈ پاودر ملائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے پاؤں ٹب میں ڈبو دیں تاکہ خون کی گردش ممول پر آجائے پانی پیئیں شدید سردر کی ایک وجہ پانی کی کمی بھی ہوتی ہے سارے دن کی مصروفیات میں لوگوں کو پانی پینا یاد ہی نہیں رہتا تو اگر آپ کو اچانک سال میں درد اٹھا ہے تو ایک سے دو گلاس پانی پیئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی دور ہو سکے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے